نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubha.org اسلام علیکم نئی صبح کے سوشل اسکلز کے پاڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں احمد صدیقی اور آج کے اس پاڈکاسٹ میں ہم بات کریں گے انٹیویو پریپیریشن پر اس پاڈکاسٹ کو آگے بڑھانے سے پہلے آئی ورڈ ریکیمنڈ کہ آپ ہمارے کمیونکیشن اسکلز باڈی لینگویج پرسنل ہائیجین اینڈ ریس اپ سینس والے پاڈکاسٹ کو لازمی سنیں اگر آپ نے سن لیا ہے تو اسی پاڈکاسٹ کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی میں اپلائے کرنے کے لیے ہمیں اپنا ریزیو میں یعنی کہ سی وی سبمیٹ کرانا ہوتا ہے اور جب ہم اپنی سی وی سبمیٹ کراتے ہیں تو اس میں ہم کچھ چیزوں کا لازمی خیال کرتے ہیں یعنی کہ اپنا نام ایمیل ایڈریس فون نمبر اپنی کالیفیکیشن سکلز اوبجیکٹیوز وغیرہ وغیرہ جب آپ کسی اور سے بنوا رہے ہوتے ہیں تو اس کے پاس اپنے ٹیمپلیٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس میں وہ آپ کی مین انفرمیشن یعنی کہ نام ایمیل ایڈریس فون نمبر وغیرہ تو ڈال دیتے ہیں لیکن اوبجیکٹیوز اور دیگر ایسی چیزیں ہیں جو وہ خود اپنی ہی ریلک دیتے ہیں اور جن کے بارے میں یوجولی ہر کوئی کنفرم بھی نہیں ہوتا ہر کسی کا ویجن کلیر نہیں ہوتا کہ اس کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں لیکن اگر آپ اپنا سی وی یا ریزیو میں پرپیر کر رہے ہیں تو کائنڈلی اپنے اوبجیکٹیوز خود ڈالیے یا آپ کے سی وی پہ جو اوبجیکٹیوز لکھے ہوئے ہیں آپ اس سے پوری طرح آگاہ ہونے چاہیے جب بھی کسی کمپنی میں آپ کو اس سی وی سبمیٹ کروائیں اپنی تو کوشش کریں کہ آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ پتا ہو ایسا نہ ہو یہ کسی اور نے آپ کی سی وی پرپیر کی اور آپ کو اس بارے میں پوری طرح سے پتا ہی نہ ہو ہر کمپنی کی مارکٹ پروڈکٹ سرویسز الگ ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنی سی وی میں ویرییشنز رکھیں اور اس سی وی میں مختلف چیزیں ایڈ کریں اور اس کمپنی کے مطاب ایک اس سی وی میں وہ ریلیونٹ چیزیں انپوٹ کریں اور اس کے اندر آپ جو چیزیں انپوٹ کریں گے وہ کمپنی سے اگر ریلیونٹ ہوں گی تو آپ کی انٹرویو کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے اگر آپ کی سی وی میں وہ چیزیں مینشن نہیں ہیں جو اس کمپنی سے ریلیونٹ ہے تو شاید آپ کی انٹرویو کے چانسز اتنے نہ ہو لیکن اگر ریلیونٹ سی وی آپ پریپیر کریں گے ہر کمپنی سے ریلیٹڈ تو آپ کی انٹرویو کے چانسز ہر جگہ پہ بڑھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو جی ڈی ہے اس کے مطابق آپ کی اسکلز نہ ہو لیکن آپ کی سٹرینٹ اور آپ کی کولیفیکشن اس پر کام آجائے یا آپ کا ایکسپیرنس اس پر کام آجائے تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ کہیں سی وی سبمیٹ کروائیں تو اس سے پہلے اس کے بارے میں جان لیں اور اس سے ریلیونٹ ہی اپنی سی وی پریپیر کریں ایک سٹڈی کے مطابق سی وی یا ریزیو میں دیکھنے کا جو ٹائم ہے جو انٹریویور لیتا ہے وہ صرف سات سیکنڈ ہے تو اپنی سی وی پہ اتنا زیادہ کام نہ کریں لیکن اس پہ جو مین چیزیں ہیں وہ آپ سی وی پریپیر کرتے ہوئے لازمی دھیان میں رکھیں کہ آپ نے سب سے پہلے کونسی چیز لکھنی ہے اس کے بعد کونسی چیز لکھنی ہے اس کے بعد تاکہ جب انٹریویور کی نظر سب سے پہلے اس پہ پڑھے تو وہ آپ سے امپریس ہو جائے انٹریویور پہ جانے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے یوزولی تو ہر کمپنی کے سوالات الگ ہوتے ہیں لیکن کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہو کافی لوگ واکن انٹریویور دیتے ہیں ان کو کمپنیز کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا حالانکہ اپنے بارے میں بھی ان کو گوز اور ابجیکٹیفز کا نہیں پتا ہوتا اور اپنے آگے آنے والے پانچ سالوں کا ویجن بھی ان کو کلیر نہیں ہوتا تو کوشش کریں کہ ہر کمپنی کے جو کومن کوششنز ہیں ان کے سوالات کے جوابات آپ ذہن نشین کر لیں یوزولی وہ سوالات جو آپ کی سی وی پہ لکھے ہوئے ہیں وہ انفرمیشن جو آپ کی سی وی پہ گیون ہے وہ سوالات نہیں کیے جاتے لیکن اگر آپ سے اوبجیکٹیفز پوچھا جائیں تو اوبجیکٹیفز آپ کی سی وی پہ بھی لکھے ہوتے ہیں کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ انٹروئیورز آپ سے اوبجیکٹیف پوچھتا ہے اور آپ کو آپ کا اوبجیکٹیف نہیں پتا ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ پھر آپ نے سی وی پہ کیسے منشن کر دیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے سی وی خود پرپیر نہیں کی یا آپ کو اپنے اوبجیکٹیفزز کا خود خیال نہیں تھا یا خود اس کو اندازہ نہیں تھا لیکن آپ نے بس ایک انٹروئیو کرنے کے لیے اس سی وی پہ یہ منشن کر دیا تو سوچیں آپ کو اس معاملے میں کتنی شرمندگی ہو سکتی ہے بعضوں کا تو انٹرویورز آپ کو بتاتے بھی نہیں اور اسی حوالے سے ریجیک بھی کر دیتے ہیں تو کوشش کریں آپ اس چھوٹی سی مسٹیک کو جل سے جل سالف کر لیں جب بھی آپ کسی کمپنی میں انٹرویو دینے جائیں تو اس کے بارے میں لازمی پڑھ لیں کہ آخر ان کی پروڈکٹ سرویس کس طرح کی ہے ان کی مارکٹ کس طرح کی ہے ان کے پاس ایمپلائیز کس طرح کی ہیں اور ان کی پاس eligibility کیا ہے جب آپ اس کمپنی کی history کے بارے میں پڑھ لیں گے اس کے goals اور objectives کے حوالے سے پڑھ لیں گے تو آپ ان کو اپنے بارے میں بہتر explain کر سکیں گے اپنے بارے میں بہتر explain کرنے کے لیے آپ کو کمپنی کے کچھ drawbacks کے حوالے سے بھی پڑھنا ہوگا اس کی weakness کے حوالے سے بھی پڑھنا ہوگا آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کمپنی آج کل کن مراحل سے گزر رہی ہے کن problem سے گزر رہی ہے اور آپ ان کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں انٹرویور کے سوالات کچھ اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پانچ سال بعد کہاں دیکھتے ہیں تو اس سوال کا جواب بھی آپ لازمی پریپیر کریں اور پھر ایک سوال وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر اسٹرینٹس کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کے اندر اسٹرینٹس یہ ہو کہ آپ کرکٹ کے دوران بہت ہی اچھا چھکا لگا سکیں لیکن وہ اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا تو کوشش کریں کہ اپنی اسٹرینٹس بھی وہی بتائیں جو کمپنی سے ریلیونٹ ہوتی ہو جیسے کہ میں کمیٹڈ ہوں میں پنکچول ہوں میں وغیرہ وغیرہ جو آپ کمپنی کے بارے میں ریسرچ کریں گے اور کمپنی کو اپنے ایمپلوئیس کے اندر جو چیزیں چاہی ہیں اور ان کو اپنے ایمپلوئیس کے اندر وہ چیزیں اگر نہیں ملتی تو آپ ان کو وہ کس طرح سے دے سکتے ہیں اور کمپنی جب آپ سے یا انٹرویور آپ سے ویکنسز کے حوالے سے پوچھے تو آپ ویکنسز اور اسٹرینٹس کو مکس بلکل بھی مت کریے گا ہو سکتا ہے کہ آپ گھبراہٹ میں اسٹرینٹس اور ویکنسز کو مکس کر دیں اور کوئی ایک ہی چیز دونوں میں بول دیں تو پہلے سے ہی ان سوالات کے جوابات اپنے ذہن اشید کرنے اور جب آپ یہ جوابات دے رہے ہوں تو ویکنسز کے حوالے سے بھی آپ کو یہی بتانا ہے کہ آپ کی اسٹرینٹس اور ویکنسز بلکل دونوں سے ڈیفرنٹ ہیں اور ویکنسز بھی ڈیریکٹلی نہیں بتانا کہ میرے اندر یہ خامی ہیں میرے اندر یہ خامی ہیں بلکہ اپنی ویکنسز کو اس طرح سے بتائیں کہ میں نے اپنی ویکنسز کو کس طرح سے اورکم کیا ہے جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاسٹ ایکسپیرینس کے اندر آپ کے اندر کوئی ویکنس ہو لیکن اس ایکسپیرینس سے گزرتے ہوئے آپ نے اس ویکنس کو اورکم کر لیا اور اپنی اسٹرینٹس بنا لی تو کوشش کریں اپنے experience سے related اپنے weaknesses اور strengths کو بتائیے تاکہ وہ relevant اور authentic لگ سکے کوشش کریں کہ آپ سوالات کے جوابات بہت ہی concrete اور concise کر کے دیں اور to the point ہوں ایسے نہ ہوں کہ بہت زیادہ لمبے یا بہت زیادہ چھوٹے ہوں تو کوشش کریں concrete اور concise جوابات دینے کی آپ کے پاس اگر کوئی certifications ہیں تو certificate بھی وہی لے کے جائیں جو relevant ہوں اور qualification بھی وہی بتائیں جو relevant ہو ہو سکتا ہے آپ کا teaching experience آپ کے engineering field کے اندر کام نہ کریں زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اندر اپنے انٹرویوز کو preparation کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ انٹرویوز دیں تاکہ آپ کے اندر وہ confidence اور وہ بے جھجک ہونے والی personality آپ کے اندر develop ہو جائے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے آپ کی personality کے حوالے سے one word answer مانگیں تو آپ کیا جواب دینا پسند کریں گے یہ بھی آپ ضرور سوچ کے جائے گا جب آپ company کے حوالے سے research کرتے ہیں اس کی history, اس کی goals, objectives, اس کی weaknesses, strengths, اس کی products, اس کی services تو انٹرویوئر اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ انٹرویوئی نے کافی research کی ہے ان کی company کے حوالے سے کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے indirect answers کو relate کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کچھ ایسا سوال کر لیں جس کا جواب آپ کے پاس ہے لیکن اس سے relevant ایک اور جواب بھی آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو لازمی بتائیں ہو سکتا ہے کہ اس سے related وہ سوال آگے نہ کریں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کا جواب پہلے ہی دے دیں انٹرویو کے دوران آپ سے کچھ اس طرح کے سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں جو آپ کی شخصیت کو ناغوار گزریں لیکن آپ کو اس دوران بہت صبر سے اور تحمل سے کام لینا چاہیے اور ہستے وے یا positive ہو کے اس دوالات کے جوابات اپنے ذہن میں پہلے سے ہی تیار کر لیں کہ اگر آپ سے کوئی اس طرح کا سوال کرے جو آپ کو ناغوار گزرے تو آپ کو اس سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے یہ آپ کی communication اس کے اندر بھی count ہوتا ہے اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس انٹرویو پر اس طرح کا impression create کریں کہ اس کو آپ کی ضرورت ہے اس company کو آپ کی ضرورت ہے نہ کہ آپ کو اس company کی اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے ان کے لیے فائدے مند ہونے والے ہیں نہ کہ وہ اتنے زیادہ آپ اس طرح کا impression create کریں کہ آپ کو آپ کے پیسے سے زیادہ آپ کی service کا خیال ہے آپ کی honesty آپ کی personality کا خیال ہے تو لوگ زیادہ سے زیادہ ایسے ہی لوگوں کو appoint کرتے ہیں usually companies یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ آپ کے پاس skills qualities یا qualification کس طرح کی ہیں وہ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ آپ کی personality کیسی ہے آپ کتنے زیادہ honest ہیں کتنے زیادہ committed ہیں کتنے زیادہ trustworthy ہیں اگر آپ کے اندر یہ qualities بھی ہیں جو کہ آپ کی شخصیت سے خود بخود نمائع ہو جاتی ہیں تو آپ اس پہ بھی بہت زیادہ کام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ کتنے زیادہ trustworthy اور honest ہیں اگر آپ کو واقعی ایک job کی ضرورت بھی ہے اور آپ پھر بھی influence نہ کر سکیں تو آپ کچھ اس طرح کی بھی techniques apply کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے ایک chance دیں بھلے مجھے pay نہ کریں اگر میں آپ کی requirements کو پورا کر سکا تو مجھے آپ بھلے اپنی job پہ رکھ لیجئے گا اور اگر نہ کر سکا تو میں خود ہی یہاں سے چلا جاؤں گا تو کچھ اس طرح کی باتیں آپ اپنی interviewer سے کر کے اس کو influence بھی کر سکتے ہیں اور آپ ایک اچھی job بھی لے سکتے ہیں ان tips اور tricks پر implement کرتے ہوئے آپ اپنی interview کو effective بنا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا podcast اپنے اقتدام کو پہنچتا ہے آپ سے اگلے podcast میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے content سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے comment کیجئے یا description میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے رابطے کے لیے